بسم اللہ الرحمن الرحیم قوموں کی ترقی کا دار و مدار تعلیم اور تربیت پر ہے جو قومیں تعلیم میں اور تربیت میں آگئے ہیں وہی دنیا کی ترقی کی دور میں بھی آگئی ہیں اور تعلیم اور ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اچھے انسٹیوشنز نہ ہو یہ ضروری ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ماں کی گوت پہلی دسگاہ ہے گھر کا محول بھی انسان کی تربیت کرتا ہے لیکن پھر آلٹی میٹلی جب بچہ سکول کالیج اور یونیورسٹی یا کسی ادارے میں جاتا ہے تو تربیت تکمیل وہی پر ہوتی ہے اور جن ممالک میں اچھے ادارے موجود ہیں آپ اس وقت بھی دنیا میں دیکھنے ہیں دنیا کسی سطح میں دیکھنے ہیں جہاں پر اچھے ادارے موجود ہیں وہی ملک آگے ہیں ترقی کی دور میں بھی تحقیق میں بھی ریسرچ میں بھی معیشت کے حوالے سے بھی معاشرت کے بھی بہت سے پہلوں کے حوالے سے اگر اس بات کو مدنے در رکھا جائے تو ابھی ایمس سکول اینڈ کالیج جو بھی ہم نے ویزٹ کیا یہاں پر اور میں خود بھی اس ادارے سے متعلق رہا بھی ہوں یہاں پر جس طریقے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا بلڈنگ کی پرپس بلڈنگ ہے جیسا ایک سکول کالیج اور ادارہ ہونا چاہیے جیسی اس کی امارت ہونی چاہیے ہر فیسلیٹی جو ٹیچنگ کے لیے اور تربیت کے لیے ضروری ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ان امور کو مدنے نظر رکھ کے بنائی گئی ہے آپ کلاس روم دیکھیں لیبز دیکھیں میڈیا لیب دیکھیں کمپیوٹر لیب دیکھیں لائبریری دیکھیں پھر بچوں کی ایک الگ لائبریری ہے وہ دیکھیں یہاں کے ڈسپینسری دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک قائدہ ہے ایک کرینہ ہے ایک پلانی ہے اور اس کے بعد جو سٹاف ہے یہاں پر جو میں نے وزٹ کیا اس قدر دیڈی کےٹیڈ سٹاف میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم انسٹیوشن میں ایسا دیڈی کےٹیڈ سٹاف ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم نے کلاس روم کا وزٹ کیا تو کلاس روم کا ڈسپلن ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھا اور یہاں پر ہم موجود ہیں جب پوری طرح سکول کے اکٹیوٹیز اپنے پورے اروج پر ہیں لیکن یہاں کا ڈسپلن نظم و ضبط وہ بھی مجھے ابھی تک مثالی نظر آیا پھر کیوں فیسیلٹیز بہت اہم ہوتی ہیں جو بہت سے اداروں میں نہیں ہوتی جیسے کھیل پورٹ کی فیسیلٹی ہے گراؤنڈز ہیں اس کے بعد انفرسٹرکچر ہے کھیل کے مطالق جو کوویمن دیکھا ہے کہ یہاں پر پروائٹ کیا گیا ہے اور مزید راؤنڈز پر یار کیے جا رہے ہیں میں اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری نیشن بیلڈنگ میں یہ ادارہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے یہ پلے گروپ سے لے کر اور باہرمی جماعت تک یہ ادارہ ہے لائک اساتیزہ ہیں اپنے اپنے سبجکس میں ماسٹرز ہیں دیگر فیسیلٹیز جو پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ موجود ہیں اگر آپ بچوں کی تربیت بھی اچھی چاہتے ہیں ان کی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیوٹی یا کو کوریکولر ایکٹیوٹی یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایکٹیوٹیز ہیں میں دیکھ رہا تھا بچے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں بچے بولی بال کھیل رہے ہیں بچے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں باسکٹ بال کھیل رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پھر میں نے ایک ادارہ دیکھا حفظ قرآن کا جس میں ایک حافظ صاحب بچوں کو حفظ قرآن جو چاہتے ہیں حفظ قرآن کرنا ان کو پھر باقی جو سبجکس ہیں ان میں آٹھویں تک کچھ ریلیکسیشن دی جاتی ہے یعنی سارے آسپیکٹ موجود ہیں بچوں کی بہترین تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میں ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ ایم سکول اور کالج کو آئیے دیکھئے ان کے سٹاف اور خاص طور پر پرنسپل صاحب جو ہیں امتیاد علی ریزوی صاحب ان سے ملئے آپ یقینا یہ اتمنان پائیں گے کہ آپ کا بچہ ایک بہترین انسٹیوشن میں تعلیم پا رہا ہے